اتحاد نیوز اسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ بیلگام کی تاریخ آمن بھائیچارے اور مختلف سماج ایک جگہ پر مل جل کر رہنے کی رہی ہے وقتن فوقتن کچھ حادثیں ضرور ہوئے ہیں وارداتیں بھی ہوئی ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کنڑ مرات کی تنازہ ہی ہندو مسلم تنازہ بھی ہوتا رہا لیکن موجودہ حالات میں لوگ مہنگائی بے روزگاری سے پریشان ہیں بچوں کی پڑھائی کا خرچ اوام انسان کی قوت سے باہر ہوتا جا رہا ہے شاپور شواجی گارڈن کے اطراب میں برسوں سے بھیل پانی پوری فاسٹ پوڑ کی گاڑیاں لگتی رہی ہے کچھ آئے سے بھی معاملے دیکھے گئے جہاں پنڈیت اور مسلمان ملکر کاروبار کرتے ہیں خیر نہ صرف بیلگام پورے بھارت کی یہی خوبصورتی ہے اور اسی کو گنگا جملی تیزیب کہا جاتا ہے پر کچھ لوگوں کو آمنہ حضم نہیں ہوتا انہیں تب تک چین میں اثر نہیں ہوتا جب تک سماج میں زہر خول نہ دے نفرت کو کسی طرح عام کرنے کی کوشش میں نہ لگے رہے بیلگام شہر میں فساد ہو دنگے ہو اور یہاں کے آمنہ میں درار آ جائے اور اسی کے لئے اس شخص نے زہر پیغام کے ساتھ ویڈیو بنائے آج پھر ایک بار بیلگام کے شہریوں کی کیا زمداری ہے اس پر کچھ کہنے کی یہ کوشش کہہ سکتے ہیں یقیناً مہاراچ کے چناؤ ہو رہا ہے نفرت کا بازار بھی گرم ہونا لازمی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سرادی علاقے میں بستے ہیں ہم نے جیسے پہلی بھی کہا ہے کہ بے روزگاری نے نوجوان نسل کو سڑکو پناوارا گھمنے پر مجبور کر دیا ہے کچھ سیاسی لیڈر ہے اسے نفرتی افرادوں کی پروریش کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ آگے جا کر کام آ جائے اب کیا اس نفرتی شکت نے یہ ویڈیو جو ہی نہیں بڑایا اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے ورنہ بیلگام جیسے امن کے گہوارے میں یہ کہنا کہ یوگی ہوتا تو اب تک بڑھو در چل جاتا خود کو سندھی بھی کہتا ہے بیلگام شہر میں سندھی سماج کے بھی کئی لوگ رہتے ہیں ان کی بھی تجارت چلتی رہتی ہے لوگ دیوالی آگیت پر بڑے پیمانے پر انہی سے خریداری کرتے ہیں کپڑوں کی بڑی بڑی دکانیں بڑی بڑی شورونز ہیں لہذا ان سماج کے لوگوں کو بھی ایسے افرادوں کی شناخت کر کے سماج سے باہر کر دینا ہوگا جن کی وجہ سے ان کے کاروبار نامتاثر ہو جائے اس کا خیال بھی نہ رکھنے کی ضرورت ہے بڑی بڑی کپڑوں کی دکانیں کئی سندھی سماج کے لوگ چلاتے ہیں اب اس طرح کے زہریلے افرادوں کو سیاسی لیڈروں کی شائع ملتی ہے حاصل اطلاع کے مطابق اب اس بنوانی کو زمانت بھی مل گئی ہے اپنے آپ کو بھاج پا اور وشوہ ہندو پریشت کا ذمہ دار کہنے والے ہیں اس نفرتی چنٹو کو کس کی پشتپنا ہی حاصل ہے اس کی بھی تپتیش ضروری ہے اور پولیس کا کام ہے کیونکہ شہر میں امن تمام شہریوں سے ہی تو ہوتا ہے جب میں نے گراؤنڈ ریپورٹ بنانی کی کوشش کی تو کچھ لوگ ڈرے سے ہمیں بھی نظر آئے آف کیمیرہ بہت کچھ کہے گئے اور بتایا کہ آپ نیوز میں تو دکھائیں گے لیکن بعد میں ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے بھلے اب اس ویڈیو اینکی نفرتی ویڈیو بنانے والے یا اس کے پیچھے اس کا مقصد ہیرو بننے کا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ آج کل کچھ کاروبار تیجارت نہیں کر سکتے تو مسلم سماج کے خراب زہر اگلنا ہی کاروباریاں دندہ ہوتا جا رہا ہے اور اس طرح کے کئی نفرتی چنٹو آگے جا کر بڑے لیڈر بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سماج میں ان کا ویرود نہیں کیا جاتا اب اس کی رہائی کے پیچھے بھی کسی سیاسی لیڈر کا ہاتھ ہونے کے بعد کئی جاتی ہے اس کی رہائی ایک طرح سے اس کی ہمت عبضائی بن جاتی ہے پولیس تو اپنا کام کرتی ہے لیکن سیاسی لیڈران اپنے رسوع کی استعمال کر کے انہیں پھر سے اسی کام پر لگا دیتے ہیں اب خالی کھٹا کھٹ لوگ اس طرح کے کاموں کو انجام دینے میں کسی طرح کا ڈر انہیں نہیں رہتا اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایم پی اور ایم میلے دونوں کا نام لے رہا ہے خیر اب سماج کی کیا ذنہ داری ہے راحت اندوری کا وشیر یہاں دورانہ ضروری سمجھوں گا کہ لگے گئے آگ تو آئیں گے کئی غرزت میں یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اب اس سے نقصان کسی ایک سماج کا نہ سمجھے اس طرح کے لوگ سماج کے لیے ناسور کی طرح ہوتے ہیں انہیں اپنی پرواہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں اب یہ نفرت ہی ان کا بھانڈول ہوتا ہے جس کے بینا پر کامیابی کی سیڈی چٹنے کی کوشش کرتے ہیں سماج کی ذمہ داری ہے کہ ایسے نفرتیوں کو سماج سے الگ کریں کیونکہ اطراب کے ماہول کو آلودہ کرنے لگتے ہیں اور کوئی بتائے تو سہی کہ کیا نفرت فسادات آگ دھواں جلتی بستیاں کیا اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں کبھی نہیں آمن بھائیچارہ محبت ہی ہے جس میں انسان خود بھی آباد ہوتا ہے اور اپنے اطراب میں بھی محبت بھائیچارے آمن کو بکھیر دیتا ہے بھاجپا یا سنگ پریوار نفرت اس لیے پھیلاتی ہے کیونکہ انخصہ ویدان پر بھروسہ نہیں ہے ملک سویدان کو ہی بدل دیں گے سیکیولر لبز کو ہی ہٹا دیں گے کتابوں سے گاندی نہرو ٹیپو سلطان کے سبق کی جگہ گوڑ سے گولوال کر کے پارٹ پڑائیں گے ٹیپو سلطان کی بات سمجھ میں ہتے کیونکہ مسلمان ہے اور مسلمان ہونے پر ان کا نفرت کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہاتمہ گاندی سے بھی انہیں اتنی ہی نفرت ہے خیر کچھ خالی نوجوانوں کو نفرت گیروں میں ملازمت مل رہی ہے اور آپ کے بچے بھی پڑائی سے ذہن بھٹکا کر انہیں دنگائی بنانی کی ساجی چلی جاری ہے آج اس موضوع کا مقصد یہ یہ کہ نفرت گیروں سے کچھ ہی لوگوں کا گینے چینوں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے پر پورے سماج کو اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے سماج میں فسادی پیدا ہوں گے سماج کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے بچوں کو ایسے گروہوں سے دور رکھے جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں سماج میں نفرت کی دیواروں کو کھڑی کر دیتے ہیں شاہ پور کے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ ان غریب مجبور لوگوں کی حمایت میں لوگ سڑک پر اترتے جنہیں دھرم پوچھ کر دھمکا جا رہا تھا پر افسوس کے ساتھ یہ تصویر بھی دیکھنے کو ملی کہ نفرت گروہ کا خاف لوگوں کے چہروں پر دیکھنے کو ملا بھارت میں کوئی بھی کہیں پر بھی جا کر گزارہ کر سکتا ہے بیلغام میں بھی کوئی راجستان سے گجرات سے آندرہ کیرلا سے بنگال سے آ کر اپنے روزو روٹی کماتے رہتے ہیں اور کما بھی رہے ہیں بیلغام سے بھی لوگ دگر شہروں میں جا کر اپنے بچوں کے مستقبل بہتر روزگار کے لیے روپے کمانے جاتے ہیں پر کیا کوئی کسی کا دھرم پوچھ کر اور جھوٹے الزامات یا کہانیاں بنا کر ایک دھرم کے خلاف نفرت فیلا جائے گا اور اس پر سماج خاموش تماشا ہی بنا رہے گا ہم پورے دنیا کو تو بدل نہیں سکتے کوئی بھی کسی بھی دھرم سے ہو پر بیلغام شہر کو تو بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ تب ہی ممکن ہو پائے گا جب نفرتی گروہوں کو پنپنے نہیں دیا جائے گا شہر کے اگر بیلغام کی بات کہی جائے تو مختلف علاقوں میں تمام دھرم مذہب کے لوگ فروٹ سبزی انسانی ضرورتوں کی چیزیں کبھی گھر گھر جا کر تو کبھی کسی محلے کے کنارے بیٹھ کر دو وقت کی روٹی کا جھگاڑ کرتے ہوئے صبح سے شام تک اپنے گھر والوں کے اپنے بچوں کے بھوشی کی فکر انہیں دن رات مشقت کرنے پر مجبور کرتی ہے اور نفرتی گروہ سماج میں آگ لگا کر اپنی سیاہ سے روٹیاں سیکھنے کا کام کرتے ہیں اس فرق کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نفرتی سماج کے ہر شعبے میں دیکھے جاتے ہیں ان کو سمجھ کر وقت سے پہلے الگ کیا جائے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے جراسیو نے تو کچھ مہنوں میں ہی دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیا تھا یہ تو وہ ہے کچھ لمحوں میں گھروں کو بے چراخ کر دیتے ہی اتنا ضرورت آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتیاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی